ماشاءاللہ ہوا اللذی خلق الاردین والسماوات فی ستت الائیام ہوا اللذی نورا قلوبنا ببلایت محمد وعول محمد اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطعیت والاکرام على رسول اللہ العظم المصطفى العمجد المحمود احمد المکی المدنی ابتہی الكرشی التحامی سیدی ومولای عبالقاوس محمد اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی عالی تیبین الطاہین المعصومین المنتخبین المنتجبین لذینا تعالی اللہ سبحان فی شانہم فی القرآن انما یرید اللہ علیہ زیبان کون رس اہل البیت ویطاہرکم تطہیران اللہ علیہ وسلم وعالی محمد وعالی محمد اما بعد فقد قال السبحان فی القرآن وہو اسلق السادقین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنتک اللہ وقولو ما صادقین صلوات اپنی اپنی زحماتی قبولیت کے لیے حجات کی برابری کے لیے پرشانیوں کے دوری کے لیے مشکلات کے حل کے لیے بانیان صفحہ حضا کی مہنت و قاوش کے قبولیت کے لیے درود کا حدیو پر محمد وعالی محمد اپنی اپنی طرف سے آج کی یوم شہادت ہے جنابِ مسلمن بن عقید کی عنوان پر زمانے کی حجت کی بارگاہ میں حدیعہِ تازیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک کا حدیو پر محمد وعالی محمد سیت السلامتی حضرت حجت کے لیے قلبِ اقدس حضرتِ حجت کی تسکین کے لیے اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے ارواحِ معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھوکا کے عقیدت کے ساتھ درود پاک کا حدیو پر محمد دعا ہے خالق و مالک ہم سب کا جواہ ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے خدا ہمارے اسل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرومین کے لیے توشہِ آخرت قرار فرمائے پروردگارِ عالم زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے ان کی زبانِ اقدس کو خدا ہمارے لیے دعا بھو قرار فرمائے ان کے وجہِ ناظرین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے پروردگارِ عالم آج کے یومِ عرفہ کے صدقہ میں آج کی شبعید کے صدقہ میں ہم سب کے زندگیوں کو ہر قسم کے غلغم و علم مسائب و علائم و باو بلا سے محفوظ و معمو اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے ان دعاوں کی مسجابی کے لیے حضرات کی تمام حاجات کے براوری کے لیے بلانترین درود پاک حدیو حبار محمد اجازت ہے جی گفت میں شروع کے جائے بہت شکریہ پروردگارِ عالم اپنے لارائم کتاب میں پیام دے رہا ہے سہوانِ ایمان کے لیے یا آیوہِ لَذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهِ اے سہبانِ ایمان خدا سے ڈرو خوفِ خدا پیدا کرو اللہ سے ڈرو فقط اللہ سے ڈرو نا ایمان کے بعد خوفِ خدا دل میں ہو تو اگلی منزل یہ ہے کون و معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خوش کرو سید سلام سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے جن کی پوری حیات اینِ سچ ہے سچائی پہ مبنی نہیں ہے اینِ سچ ہے اسے اگلی منزل ہے سچائی آو رہے ہیں سچ آو رہے ہیں سچ ہو تو سچائی دکھتی ہے وہ وجودِ سچ ہیں اسی لیے ان کی پوری زندگی پوری زندگی اتنی طیب و عطیب ہے کہ میرا محمد فرماتے ہیں کہ ان کے زندگی کے کسی لمحے کا تذکرہ کرو تو وہ ذکر کرنا عبادت ہو جائے اسی لیے اسی لیے میرے رسول نے کہا زیانو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ کیوں لِعنیٰ ذکر ہو ذکری ایک واضح بلکل بدی لفظے ہیں اور ایک اس کا پتن ہے ایک محمد نے خود بتا دی ہے مصطفیٰ نے کیوں ذکر کرو وہ واضح بتا دیا کیوں اس لیے کہ لئے اور محمد کا ذکر فقط محمد کا ذکر نہیں ہے فرمایا ذکری ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے وذکر اللہ عبادہ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے اچھے یہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو جو فرمائیے گا پہلی دفعہ یہاں پہ حاضر ہوں یہ چہرے پہلی مرتبہ نہیں دیکھے ہم اکٹھے رہے ہیں عالم ارواح میں جنہوں نے بعد میں اکٹھے رہنا ہے یہ پہلے اکٹھے رہا کے آئے ہیں اس لیے جب مومن مومن سے ملتا ہے تو خود الفت پہلا ہوتی ہے تو جو کریے گا زیر مجالسکم زینت دو اپنی مجلسوں کو بذکر علی ابن عبیت حالی علی کے ذکر کے ساتھ یہ میرے رسول نے کیوں کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ فی البتن چونکہ یہ کلام مصطفیٰ ہے نا کلام خدا کلام مصطفیٰ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے کئی عبتان ہیں جو جملہ فرماتے ہیں اس کے اندر کئی جملے ہوتے ہیں کئی حکمتیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ قرآن کے لیے کہا گیا لَهُسَرْعِنَ عَبْتَانٌ قرآن کی ہر بات میں ستر باتیں ہیں اسی طرح معصومین کے ہر کلام میں ستر اس کے عبتان ہیں ستر سے رہے تو جو کریے گا یہ کیوں فرمایا زیر مجالس کو بذکر علی ابن عبی طالب بذکر علی ابن عبی طالب کیوں کہا تو جو کریے گا کہ اس لیے کہ یہ دنیا پست ہے دانی ہے ادنا ہے یہ دنیا حقیر ہے اور عیشیہ علی اپنی عظمہ سمجھیں تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے یہ دنیا تیرے لیے ہے تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے اگر اس دنیا کے لیے تو ہوتا تو ہمیشہ اس دنیا میں رہتا اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا اللہ نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے اس لیے اپنے قرب کی منزل پر رکھے گا لو میں آپ کو فلسفہ کی بحثوں میں نہیں الجھاتا تو جو کریے گا تیری عظمت اتنی بلنگ ہے اے شیعہ اہلِ بیت تو اتنی عظمت کا مالک ہے اے مومن تیری عظمت اتنی عرفہ و عالی ہے چلے میں اس سے بھی زیادہ بسکی کروں اے انسان تیری عظمت اتنی عرفہ و عالی ہے کہ خود کو سمجھ کے تو کیا ہے تو کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے یاد رکھ خدا کی تمام مخلوقات میں واحد تو ہے کہ جس کے لیے میرے خدا نے کہا لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم میں اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا اور توجہ کرنا خدا کی ساری مخلوقات میں تو احسن تخلیق ہے اور خدا کی مخلوقات ہیں کتنی توجہ کرنا یہاں تصور انسان سے بالا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں انسان سوچ ہی نہیں نسکتا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو تصور سے بالا ہے جو دیدے سے بالا ہے انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا میرا مولا علی مسلم اوفا کے ممبر پہ جلو فگن ہے اور علی خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے وہ کھاتی ہواسی ہے وہ پیتی ہواسی ہے وہ پیتی ہواسی ہے وہ رہتی ہوا پہ ہے وہ بیٹھتی ہوا پہ ہے وہ چلتی ہوا پہ ہے وہ سوتی ہوا پہ ہے وہ پیدا ہوا سے ہوئی ہے اس لیے مر کے دفن ہوا میں ہوتی ہے اور روزِ معاشر ہوا سے اٹھائی جائے گی جب علی بابِ ودینہِ علم کوفہ کے ممبر سے جلمہ جملہ دے رہے تھے نا علی کی بزن میں بیٹھنے والے آپس میں چہمکویاں کرنے لگے یہ ہمارا مولا کیا فرما رہا ہے یہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں ہوا تو ہم سانسوں میں لیتے ہیں ہوا ہماری سانسوں سے باہر آتی ہے ہوا ہمارے بدن سے مس ہو ہو کے گدرتی ہے ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کوئی مخلوق ہماری سانسوں میں ہٹکائی ہو کوئی مخلوق ہمارے بدن سے ٹکرائی ہو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ آپس میں سرگوشی نہ کرنے لگے نا کہ علی کیسی باتیں کرتے ہیں فتح بصم علی ابن آبی قالب علی کوفہ کے ممبر میں مسترائے وقال اور علی نے کہا واللہ انا جالے سبینہ اومر ادا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے جب علی ان کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے ویقال اور علی ان سے کہتا ہے خلق اللہ خلق من التراب یاکل من التراب یلبس من التراب یلبس من التراب یاکل من التراب یجلس عل التراب ینون عل التراب یب دم عل التراب یدفر فتراب یب آسو من تراب یتقلمون کما تتقلمون خدا کی قسم میرا مولا علی اوفا کے ممبر سے بول رہا ہے فرمایا سنو جب علی ان کے مابین بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ اللہ نے مٹی سے ایک مخلق کو خلق کیا ہے وہ کھاتی مٹی سے ہے وہ پیتی مٹی سے ہے وہ پینتی مٹی سے ہے وہ رہتی مٹی پہ ہے وہ بیٹھتی مٹی پہ ہے وہ سوتی مٹی پہ ہے وہ چلتی مٹی پہ ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے مار کے مٹی میں دفن ہوتی ہے روزِ معاشر مٹی سے اٹھائی جائے گی یہ تقلمونہ کما تتقلمون وہ بھی ایسے ہی سرگوشیاں کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی سرگوشیاں کرتے ہیں جیسے تم سرگوشیاں کر رہے ہو وہ بھی کہتے ہیں ہم مٹی کو دوش پہ اٹھا کے چلتے ہیں مٹی ہمارے بدن سے مس ہو کے گزرتی ہے ہم مٹی کو لے لے کے پھرتے ہیں ہم نے مخلوق نہیں دیکھی وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں تصور انسان سے والا ہے اور سنو ان ساری مخلوقات میں حسنِ خلق مخلوقات ہوں گی کہ جن کو اللہ نے خلقِ حسن پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات اللہ نے خلقِ حسن پیدا کیا ہے خلقِ حسن پیدا کیا ہے اور اے انسان تو واحد اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آحسنِ تقویم خلق کیا ہے بلکہ حسنِ تقویم سب ہیں آحسنِ تقویم تم ہیں اسی لئے اللہ چاہتا ہے اسی لئے اللہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے آحسنِ تقویم خلق کیا ہے نا یہ میرا شہکار ہے یہ جہنم میں نہ جائے اس کو جہنم سے بچانے کے لیے میں احتمام کروں پس اسی احتمام کو اللہ نے ہدایت فرمایا ہے اسی کو ہدایت کہا ہے اور یہ سلسلہ خدا نے چاریوں ساری رکھا اور سنو یہ ہم محبانِ آلِ محمد ہیں کہ جن کے لیے عزاز ہے کہ ان کو اللہ نے وہ ہادی عطا کیے ہیں وہ رہبر عطا کیے ہیں وہ پیشواہ عطا کیے ہیں وہ مقتداء عطا کیے ہیں وہ رہنما عطا کیے ہیں کہ اس سے پہلی مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کیے پہلی عمتوں کو اللہ نے عطا نہیں کیے اے شیعہ اہلِ بیت یہ تیرا نصیب ہے کہ تجھے ایسے ہادی ملے ایسے رہبر ملے ایسے پیشواہ ملے کہ جن کے ذکر میں تو خوش ہو کے ان کا نام بکارے تیرے تیرے گناہوں کی مغفرت کا سما ہو جائے ان کے غم میں غمگی ہو کے تو آسو بہائے تب بھی تیری مغفرت کا سما ہو جائے اگر ان کے فضائل میں خوش ہو گئے تو ان کے نام بکارے تو بھی مغفرت کا سما ہو جائے ہاں یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے حدیث پیمبر کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں میرے محمد نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ کیوں کہا اس لیے کہ انسان زمین کے لیے نہیں ہے انسان جنت میں رہ کے آیا ہے منزل اس جنر انسان آخر میں پھر جنت ہے رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ منزل جنت سے چونکہ مانوس ہے اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بزم کو اپنی محفل کو اپنی مجلس کو اپنی نشست کو اتنا بالا کرے کہ وہ مجلس وہ نشست جنت کی منزل کے مصر ہو جائے اس لیے فرمایا اس مجلس میں جہاں بیٹھو مجلس یہ نہیں ہے کہ ایک ممبر لگا ہو خطیب گفتگو کر رہا ہو زاکر پڑھ رہا ہو مرسیہ خان پڑھ رہا ہو نوہ خان بیان کر رہا ہو منقوت کو بیان کر رہا ہو مائیک لگے ہوں سبی کر لگے ہوں یوں بزم سجیوں نہیں جہاں بھی دو انسان بیٹھ جائیں اس بیٹھنے والی منزل کو مجلس کہتے ہیں کہا جب بھی دو مل کے بیٹھو تین مل کے بیٹھو تین لاکھ مل کے بیٹھو اگر چاہو کہ تمہاری محفل کو زینت ملے تو میرے بھائی علی کا ذکر کر دو میرے بھائی علی کا ذکر کر دو اس لیے کہ جب تم علی کا ذکر کرو گے وہ محفل وہ مجلس دنیا کی مجلس نہیں رہے گی وہ جنت کی مجلس بان جائے گی سوال کرو حسن حمدانی یہ جو تم بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی مجلس نہیں رہے گی وہ جنت کی مجلس بان جائے گی تیرے پاس دلیل کیا ہے سنو میرے محمد نے خبر دی ہے کہ جنت میں سکون ہی سکون ہے جنت میں سکوت ہی سکوت ہے جنت میں خامشی ہی خامشی ہے مگر میرا مصطفیٰ خود فرماتے ہیں انی زار الجنہ جہاں سکوت ہے جہاں سکون ہے جہاں خاموشی ہے جہاں خامشی ہے جہاں کوئی ندا نہیں کوئی شور رہی کوئی غل نہیں کوئی آواز نہیں ہے مگر اس جنت میں بھی ایک ہی آواز موجتی ہے اور وہ گیا فرمایا انی زار الجنہ جب مجھے میراج کی بلندیوں پر بلند کیا گیا مجھے جنت کی سیر کرائی گئی فیل جنت ابوابن کسیرہ جنت میں ایک دو ساتھ نہیں کئی دروازے ہیں خود جنت کے دروازے جنت کے محلات کے دروازے جنت کے دیور کے دروازے جنت کے قصور کے دروازے جنت کے حجروں کے دروازے جنت کے پاہیچوں کے دروازے جنت کے باغوں کے دروازے کئی دروازے ہیں وَعَلَيْهَا دُقْقَةٌ سارے دروازوں میں ایک قطر مشترک ہے وہ کیا ہر دروازے میں ایک زنجیرے در ہے اِزَا دُقْقَةَ دَقْقَنْ وَسَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی یا علی جب دروازہ ہلتا ہے نا دروازہ تو اس وقت زنجیرے دل ہلنے لگتی ہے جب وہ ہلتی ہے تو اس کے ہلنے سے چھن چھن کی صدا نہیں آتی ایک ہی ندا آتی ہے ایک ہی صدا آتی ہے اسی لیے میرا مصطفیٰ فرماتے زینو مجال سکم بذکر علی ابن عبید علی اپنی مجلسوں کو زینخ دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ کیوں اس لیے جب تم علی علی کرو گے وہ محفل دنیا محفل جنت بن جائے گی اور وہ جو روح جنت میں رہ کے آئی ہے اور علی علی سن کے آئی ہے پلٹ کے جنت میں جانا ہے اور علی علی سننا ہے اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس ذکر سے معلوس رہے کہیں وہاں ذکر سن کے چہروں پہ تیوریاں نہ آ جائے فرمائے زینو مجال علی سکم بذکر علی یمرہ بھی تھا اپنی مجلسوں کو زینہ تو دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ ایک تو یمرہ اللہ دوسرا سنو اس لیے فرمایا کہ جب علی کا ذکر ہوگا نا تو انسان کے حواس میں سے حواس میں سے حواس خمسہ اس ذکر سے مزین بھی ہوں گے مستفید بھی ہوں گے میں کوئی فلسوے کی بیسوں میں آپ کو نہیں الجاؤں گا سادہ سی وات کروں گا آپ نے اتنی تعیید فرمائی ہے اور اس پہ بھی تعیید فرمائیں گے انشاءاللہ انسان پانچ حواس خمسہ کا حامل ہے سماعت کا ندک کا شماعی یعنی سوگنے کا بس یعنی دیکھنے کا لمس یعنی چھونے کا تو جو کریے گا جب ایک میفل میں کوئی گفتگو کی جائے اس گفتگو میں ایک ہی وقت میں انسان کے وجود کے دو حاسے تو ہر صورت متحرک ہوتے ہیں ایک حاسہ ندک ہے زبان اور ایک حاسہ سماعت ہے کان بولے تو زبان حرکت کرتی سنے تو کان کام کرتے ہیں اندر ایک مشین ہے جو حرکت کرتی ہے جو سماعت کو اس کے وینز تک دماغ تک پہنچاتی ہے اور پھر آواز سامنے آتی ہے تو جو کریے گا خدا کی قسم میرے محمد نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ جب ایک ذکر کرے گا تو اس کی زبان علی علی حرکت کرے گی دوسرے کے کان علی علی کرنے میں حرکت کرے گی سنو چونکہ تم ہونا بڑی حجتی ہے انسان تو تمہارا دشمن بھی بہت کمینہ بہت بڑا ہے اور تمہارا دشمن ہے شیطان کہ جمعے تمہیں سراتِ مستقین پہ بیٹھ کے ورگلاتا ہے اور لمحے بلمحے خدا کی معصیت کی طرف لے کے جاتا ہے اس لیے کبھی انسان کی سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کی آنکھ سے ہوتے ہیں انسان کی زبان سے ہوتے ہیں انسان کے کانوں سے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر انسان کے ازاو جوارے سے وہ خدا کی معصیت سرزد ہوتی ہے خدا نے اتمام کر دیا اپنے پیمبر سے پیام دلوا دیا کہ اپنی میفلوں میں بیٹھ کے علی علی کرنا جب تم زبان سے علی علی کرو گے تو تمہاری زبانوں کے گناہ ماف ہوں گے کانوں سے علی علی سنو گے تو تمہارے کانوں کے گناہ ماف ہوں گے یہ میں نہیں میرے محمد نے فرمایا من کاتبہ بے یدہی اسمہ علی ابن عبی طالب خافر اللہ و زمبہ یدہی جو اپنے ہاتھ سے میرے بھائی علی کا نام لکھتا ہے علی کی معرفت رکھتے ہوئے دل میں محبت رکھتے ہوئے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو ماف کرتا ہے من ذاکرہ بے لسانہی ذکرہ علی جبن عبی طالب خافر اللہ و زمبہ لسانہو جو اپنی زبان سے میرے بھائی علی کا ذکر کرتا ہے علی کی محبت دل میں رکھے علی کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ اس کے زبان کے گناہوں کو ماف کرتا ہے من سامیہ بے اذنہ ہے ذکرہ علی جبن عبی طالب جو اپنے کانوں سے میرے بھائی علی کا ذکر سنتا ہے اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے من ناظرہ الہ اسم علی ابن عبی طالب خافر اللہ جو آنکھوں سے علی کا نام پڑھے اللہ اس کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اسی لئے میرے محمد نے کہا آؤ جب بھی معصیت خدا ہو جائے دو مومن بیٹھ جاؤ علی کی باتیں کرو اللہ کانوں کے گناہ بھی معاف کرے گا زبانوں کے گناہ بھی بس فرمایا جب بھی بیٹھو علی کا ذکر کرو اسی لئے کیوں تو جو کرنا کون سا علی کا ذکر جب علی مسلح عبادت پہ ہو اس مرحلے کا ذکر جب علی محراب مسجد پہ ہو اس مرحلے کا ذکر جب علی محراب مسجد پہ ہو اس مرحلے کا ذکر تو جو کرنا نا تیرہ رجب تیس عام الفیل سے لے کے اکیس رمضان چالیس ہجری تک زندگی کے ہر لحظے کا ذکر کرو ذکر کرنا عبادت ہے یہ کسی آہور کے لیے نہیں ہے یہ فقط میرے مولا کے لیے ہے ارے وہ علی کے برابر کیسے ہو جائیں جو چالیس سال تک شرابیں پیتے رہے چالیس سال تک بودوں کو جھنکتے رہے وہ کیسے ہو جائیں جو چالیس سال تک اپنی بیوی اور بہن میں تمیز نہ کر سکے یہ واحد علی ہے واحد علی ہے کہ جس کے زندگی کے ہر لحظے کا ذکر عبادت ہے ذکر علی جس منزل سے کرو گے وہ تمہیں خدا کے قریب لے جائے گا وہ تمہیں خدا کے نزدیک کر دے گا کسی مرحلے میں کرو کہیں بھی خدا علی سے جدہ دکھائی نہیں دے گا تو جو کرنا کہیں ایسا نہ ہوگا کہ علی کا ذکر ہو اور خدا فراموش ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ علی ہی وہ ہے کہ جس کا پورا پی کرتابِ ربِ ذلجلال ہے اس لیے علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے یہ نیچے علی کے چہرے سے خدا دکھتا ہے علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے علی کے چہرے سے خدا اور سننا علی اللہ کی شکل والا نہیں ہے اللہ شکل اور تشکل سے بالا ہے وہ لیسا کمسل ہی شائے اس جیسا کوئی نہیں ہے تو جو کرنا ابھی میسج چلے اور لوگوں نے لکھا جہالت ہے کہ اللہ کے شکلوں والے کی اور رسول کی بیٹی کا عقد ہوا نہ اللہ کی شکل نہیں ہے اللہ تشکل سے بالا ہے یہ اللہ کی شکل والے نہیں ہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ ان کی شکل سے دکھتا ہے اللہ ان کی شکل سے ساتے ہوتا ہے اور یہ کمال علی ہے جو ایک وقت میں آدم سے لے کے خاتم تک نبیوں کا بھی چہرہ ہے خدا کا بھی چہرہ نبیوں کا بھی چہرہ ہے خدا کا بھی چہرہ ہے تو جو کریے گا ہاں نبیوں کا چہرہ میرے محمد نے نہیں کہا من عرادہ ان ینظر الی آدم فی علمہی وعلی نوح فی علمہی وعلی دعودہ فی لہنہی وعلی عیوبہ فی سبرہی وعلی یوسفہ فی حسنہی وعلی یقوبہ فی سبرہی وعلی موسیٰ فی حیبتہی وعلی عیسیٰ فی زودہی وعلی ابراہیم فی خلتہی وعلی اسمعیلہ فی سبرہی وعلی محمد فی جمال ہی وکمال ہی فلینظر الی وجہ علی ابن عبی طالب جو سوالاک انبیاء کو یکجا کسی منزل پہ دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے کو دیکھ لے اس کو آدم کا علم بھی ملے گا نوح کا حلم بھی ملے گا فقط اتنا نہیں ہیں محمد کا جمال بھی ملے گا محمد کا کمال بھی ملے گا اور خدا کی قسم علی خدا سے دھور نہیں کرتا علی خدا کے قریب کرتا جلال الدین سیوتی نے لکھا روایات کی روشنے میں من ناظرہ الہ و جھا لی ابن عبی طالب اہوہ کافر فقل لا الہ الا اللہ کہ جو بھی علی کے چہرے کو دیکھتا جو دیکھ لیتا اگر وہ کافر ہوتا تو بے ساختہ کہہ اٹھتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ علی ہے یہ علی ہے اور یاد رکھنا میرا مولا وہ مولا ہے ایسا مولا کسی کا مولا نہیں جو حامل بلائد قل خدا ہے خدا کی کل ولائد کا حامل ہے پھر کسی منظر کے لئے اٹھا رکھتے ہیں زیادہ زحمت نہ دوں وقت کافی ہو گیا احساس پھر ایک درود کا حدیق پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد توجہ کریے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ چہرہ علی کہاں یہ گناہگار کا چہرہ کہاں وہ نور قدسی یہ چہرہ علی توجہ کریے گا یہ چہرہ علی اس سے خدا کا غزب بھی ساتے ہوتا ہے خدا کا فضل بھی ساتے ہوتا ہے یعنی کیا؟ خدا نے ان کو اپنا چہرہ بنایا ضرور کیوں؟ کیونکہ خود خدا نے کہا کن تو کنزن مقفیہ فا باب تو ان عورف فا خلق تو خلقہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کر دیا پس ان کو دیکھتے جاؤ مجھے پیچاندے جاؤ وہ اللہ جو قدیم تھا وہ اللہ جو قادر تھا آپ نے مجھے عجیب چھیڑ دیا ہے میں تو بات کو سمیٹنے لگا تھا وہ اللہ جو قدیم تھا وہ اللہ جو قادر ہے جو قدیم ہے جو قادر ہے جو عالم ہے جو مدرک ہے جو حی ہے جو مرید ہے جو متقلب ہے جو صادق ہے جو مرکم نہیں ہے جو حلول نہیں ہے جو مرئی نہیں ہے جو جسم نہیں رکھتا جو مکان نہیں رکھتا لیکن بیت اللہ اسی کا ہے جو مکان نہیں رکھتا کوئی صفت اس کی ذات سے زائد نہیں ہے میں اپنے جوان چھوٹے بیٹوں کے لیے یہ بات کی وضاحت کر دوں وہ قدیم ہے وہ اللہ قدیم ہے یعنی سب سے پہلے ہے یہ لفظ سب بھی میری مجبوری ہے تیری مجبوری ہے ورنہ سب کا تصور نہیں تھا وہ تھا وہ تھا وہ سب سے پہلے ہے قادر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا سنو سنو حلالی و موالی سنو نا کچھ ارسا پہلے صرف توحید پڑھتا تھا اور دنیا کو کہتا تھا دنیا والوں یہ موضوع خوشک نہیں ہے موضوع توحید ہم جیسے لباس والوں نے خوشک کیا ہے وہ موضوع کیسے خوشک ہو جائے جو علی کی ہر خطبے کی اقتدام میں ہوئے وہ خوشک نہیں ہے سنو وہ اللہ قدیم ہے وہ قادر ہے وہ عالم ہے قادر ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے عالم ہے سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بھی مجبوری ہے کہنا ورنہ چیز نہیں تھی وہ قادر تھا چیز نہیں تھی وہ قادر تھا عالم ہے سب کچھ جاننے والا ہے سب کچھ نہیں تھا وہ عالم تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ عالم تھا وہ مدرک ہے بغیر زبان کے بولتا ہے بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے بغیر کام کے سنتا ہے وہ مرید ہے ہر کام میں اپنی ارادہ و اختیار سے کرتا ہے کسی سے مشورہ نہیں کرتا وہ متقلب ہے جس چیز سے چاہتا ہے کلام پیدا کرتا ہے کبھی درخت ہرے درخت سے آگ کا شولہ نکلتا ہے اور اس سے صدا آتی ہے موسیٰ قریبہ میں دیرا اللہ بول رہا ہوں میں دیرا رب بول رہا ہوں اور کبھی پردہ قدرت کے پیچھے سے ندا آتی ہے میں مصطفیٰ تیرا رب بول رہا ہوں اور محمد ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر خدا وضاحت دیتا ہے محمد پریشان نہ ہو وہ پستر پہ ہے یہ میں ہوں آواز آتی ہے آواز آتی ہے آواز آتی ہے یہ میں ہوں وہ پستر پہ ہے لیکن پروردگار لہجہ تو وہی ہے آواز آتی میرا محمد میں نے کونوں مقام نگاہ کی صدائے جبرائیل کو دیکھا صدائے میکائیل کو دیکھا ندائے اسرافیل کو دیکھا کونوں مقام کے ذرے ذرے کو دیکھا ہر مخلوق کی صدا کو دیکھا ساری مخلوقات میں واحد علی ہے جس کی صدا تجھے محبوب تر ہے اس لیے میں اللہ پردے کے پیچھے سے لہجہ علی میں کلام کر رہا ہوں خدا قدیم سب سے پہلے قادر ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے بس یہی سنیے ذہم تو کوئی سمیٹ شاہ جیز ذہم زیادہ کو معاف کریے قادر ہر چیز پہ قدرت عالم سب کچھ جانے والا مدرک بغیر زبان کے بولتا بغیر آنکھ کے دیکھتا بغیر کان کے سنتا ہے بغیر جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اب دامنے وقت میں مجیش نہیں ہے کہ وضاحت میں جاؤں وہ متقلم جس چیز سے چاہتا ہے کلام پیدا کرتا ہے وہ صادق ہے اپنی ہر بات میں سچا ہے وہ مرکب نہیں ہے کسی دو سے مل کے لیے بنا وہ تنہا ہے یکتا ہے وہ واحد بھی نہیں وہ مرکب نہیں وہ حلول نہیں کسی بدل میں نہیں سماتا ایسا نہیں ہے کہ جب علی خیبر اکھار رہا تھا تو خدا علی میں آ گیا جب محمد سورج پلٹا رہا تھا خدا محمد میں آ گیا جب مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کر رہا تھا مازاللہ خدا مصطفیٰ میں آ گیا نہیں خدا حلول نہیں رکھتا یہ علی کا ہی موجزہ تھا کہ خیبر اکھار لیا بس آخری بات کروں یہ موضوع سمیٹیں گے پھر کسی منزل پہ اب معاف کریے گا خدا کی قصہ ہے یہ منزلِ علی ہے کہ خیبر اکھار لیا ایک جملہ تقریبہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں اکثر اکثر کے ساتھ کسرت کے ساتھ بطور مشورہ دیتا ہوں کہ سنو میرے بھائیو یہ جو ولایت کے نام پہ تمہیں توڑا جا رہا ہے نا یہ جو ولایت کے چمپین ہے یہ مفہومِ ولایت سے بھی اگاہ نہیں ہے مفہومِ ولایت سے بھی اگاہ نہیں کہ اب مفہومِ ولایت ہی کیا ہے اور علیہ و علی اللہ کے نام پہ تمہیں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں نا سنو ذاتِ علی سراتِ مستقیم ہے اور ولایتِ علی پلِ سرات ہے ولایتِ علی پلِ سرات ہے اسی سے گزر کے جنت میں جاؤ گے یہی جوازِ جنت ہے اس لیے اس پلِ سرات پہ سمھل کے چلو ٹکمگاؤ نہیں جو بھی ٹکمگائے گا سیرہ جہنم میں جائے گا بڑا حساس مرحلہ اس لیے کبھی ولایتِ علی کو اپنے اکل کے میزان میں نہ توڑنا اپنی دانس سے علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سلامت میں اپنی فراست سے علی کو جانچنے کی کوشش نہ کرنا اپنے فہم سے علی کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا سنو علی کو وہی ماننا جو قرآن کہے اس سے کم پہ راضی نہ ہونا علی کو وہی ماننا جو مصطفیٰ بتائے علی کو وہی جاننا وہی ماننا جو چودہ بتائیں کبھی اپنی فراست سے علی کو درک کرنے کی کوشش نہ کرنا سنو اس میں جو بھی کھویا اس نے سب کچھ کھو دیا ہاں جو بھی کھویا وہ کھو گیا بڑا حساس مسئلہ ہے اتنا حساس ہے کہ بڑے بڑے ڈگمک آ گئے بڑے بڑے ڈگمک آ گئے وہ جو ایمان کی دسری منزل پہ تھا نا جس کو میرے محمد نے کہا تھا اس سلمان و منہ حل البیت وہ بھی ڈگمک آ گیا تھا میں نہیں کہہ رہا تیرے چھٹے ایمام سے سوال ہوا یابنہ رسول اللہ یابنہ رسول اللہ صحابہ پیمبر میں سے کون سے صحابی ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا فرمایا وہ مقداد ابن اسود تھا سوالی نے از کے یابنہ رسول اللہ وہ تو ایمان کی آٹھمی منزل پہ تھا سلمان ایمان کی دسری منزل پہ تھا کہا سنو تم نے سوال کیا ہے وہ کون ہے جو ایک مرتبہ بھی نہیں ڈگمک آیا وہ مقداد ہے سلمان ڈگمک آ گیا تھا سلمان ڈگمک آ گیا تھا سلمان ڈگمک آ گیا تھا سننا خود سلمان کہتا ہے کہ جب علی آئے نا خیبر میں اور میرے محمد نے جب علم علی کے ہاتھ میں دیا علی علم لے کے چلے پتھر کے سینے میں علی نے علم گاڑا جست لگا کے علی نے جو خیبر کے در کے سامنے گڑھا تھا اس کو حبور کیا علی نے گرے بان خیبر میں ہاتھ رکھا سلمان کی لفظوں کو تجمہ شد ہی لفظوں میں بن جائے جب جواہوں نے بنی ہاشم نے گرے بان خیبر میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے در خیبر کو جھٹکا دیا دیوار خیبر میں درار آئی سلمان کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے ذہن میں سوچنا شروع کیا ارے اتنا بڑا دروازہ ایک اگوش سے خیبر سے نکال کے علی اپنے ہاتھ پہ تول رہا ہے علی کے پاس کوئی اسم آزم ہے کہ جس کی طاقت ہے علی نے در خیبر کو دیوار خیبر سے نکال کے اپنے دست حیدر پہ تولا ہے ادھر در خیبر جد اللہ پہ تول رہا تھا ادھر علی کا چہرہ سلمان کی طرف مڑا سلمان کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا میرا مولا ادھر در خیبر کو تول رہا تھا ادھر رخ میری طرف کیا اور کہا سلمان آ تجدیدِ بائیتِ ولائیتِ علی کر علی کے پاس اسم آزم نہیں علی خود اسم آزم ہے اور خدا قسم اسی نعمت کو بچانے حسین نے احرام کھول دی اسی کے دفاع کے لئے قرآن کو خطرہ نہیں تھا بڑے بڑے کار یہ قرآن تھے ستر ہزار حافظ کو حسین کو مار رہا گئے تھے حسین نے احرام توڑ دیا دو منزل میں پہنچا تھا مخصر مسائے برس کروں گا زیادہ زحمت نہیں دوں گا چونکہ تابوت نکلنا ہے غریب کا مولا حسین تو غریب ہے مگر مولا تیسرے دن سہی جنازہ تو دفن ہو گیا نا ہائے عقیل کے بیٹے دری اپنی خوربات ایک ماہ تک واحد مظلوم ہے یا زیدی صداد کا جت زید بن زین العابدین ہے یا مسلم ابن عقیل ہے کہ جن کے لاشہ ایک ایک ماہ تک کوفہ کے گلیوں میں پھرائے جاؤں کل رات جو گزری ہے نا مغرب کی نماز عقیل نے شروع کی مسلم ابن عقیل نے شروع کی مصادع وضلوال قبلہ حسین پر جاڑا فرمایا کرتے تھے آل محمد سے لینے کے لیے تو یہ سب تھے نا جب نماز شروع ہوئی ہے نا تو اپنی چھتوں کے ذریعے اتصال کر کے نماز جماعت ادا کر رہے تھے مگر جب عشاء ختم ہو گئی مسلم چلنے لگا تو مسجد سے سپرہ لوگ مسلم کے ساتھ نکلے صرف سپرہ لوگ تین موڑ مڑا نہیں تھا کہ حسین کا صفیر غریب ہوئے تھا دائیں آون ہے بائیں ابراہیم محمد ہے بائیں ابراہیم ہے محمد و ابراہیم کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں چل رہا ہے چلتا چلتا مسلم قاضی شرع کے دروازے پہ سوالی بن گیا گیا صداق مومنین سید ہوں تمہارا مہمان ایک دعا کروں گا اتجا کروں گا سب آمین کہنا دعا کرو خدایہ کبھی کسی شریف کو کسی کمینے سے سوال نہ کر دیں دوسری دعا کرو خدایہ کبھی کوئی کرین کسی دشمن کے در کا سوالی نہ ہو یہ وہی قاضی شرعہ ہے جس نے جواز قتل حسین کا فتوہ دیا تھا اس کے دروازے پہ مسلم سوالی دقل با کیا اس کا غلام آیا کہ اپنے آقا سے کہہ حسین کا صفی مسلم آیا ہے غلام گیا قاضی مسافر مسلم تیرے در پہ سوالی مان کیا آیا کہ مسلم سے کہو تیرے ساتھ کی قیمت مقرر ہو چکے میں اپنے بچوں کو اور خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں پلڑ جا مسلم نے کہا اپنے قاضی سے جا کے کہہ میں پناہ لینے نہیں آیا میں دو امانتیں سبورد کرنے آیا ہو سکے یہ اہلِ بیعت کی دو کلیاں ہیں ان کو پھول سے وصل کر دینا گلشنِ اہلِ بیعت کے ساتھ ملا دینا قاضی دروازے پہ آیا مسلم نے کہا قاضی میں پناہ لینے نہیں آیا یہ میرے دو چھوٹے بیٹے ہیں میں امانت کے طور پہ تیرے سبورد کرنے آیا ہوں ان کو میرے مولا حسین کے کافلے میں ملا دینا ان کی ماں ان کا انتظار کر رہی ہے قاضی میں تھوڑا سا دروازہ کھولا محمد و ابراہیم کو اندر کیا اب مسلم ہے اور کوفہ شہر ہے سناٹا ہر طرف کوئی انسان دکھنے کو نہیں چند گلیاں مسلم چلا تقدیر ایک دروازے کی دیوڑی پہ مسلم کو لے آئی سفیر حسین ہے حسین کا سفیر ہے اس دیوڑی پہ آیا گھر کی مالکن مستور طوا اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ سایہ محسوس ہوا جھید سے دیکھا اپنا بیٹا نہیں کوئی چاند ہے جو اس کی ڈھیلی پہ اتر آیا ہے لفظے ہیں کوئی چاند ہے جو اس کی ڈھیلی پہ اتر آیا ہے اتنا حسین و جمیل مسلم اتنا خوبصورت و مرانی چہرہ کہ بڑھیا سے رہا نہ گیا جھید کے اندر دروازے کے پیچھے سے صدا دی یا ایوہ الشاب اے جوان فرج علا دارک اپنے کھر کو پلٹ جا مسلم کی آواز بولا دو جس کا کھار ہی کوئی نہ ہو مسلم لیکن پیاز کی اتنی شدت ہے کہ آواز دہان سے باہر نہیں آئی بڑھیا نے دوبارہ کہا مسلم نے محسوس کیا جھید سے دیکھ رہی ہے مسلم نے اشارہ کیا پانی مل سکتا تھا بڑھیا جھٹ سے گئی پانی ٹھنڈے پانی کا جام دروازے کے پیچھے سے بڑھایا مسلم نے نگاہیں چھوکھا کے پانی پکڑا ایک مرتبہ بسم اللہ 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 رسول اللہ کہہ کے مسلم نے پانی کا گھونٹ بھرا مسلم نے پانی پیا پانی پی کے جام واپس پلٹایا اس منزل پہ خطبہ و ذاکرین جی جملہ کہا کرتے ہیں مسلم تو کتنا خوش نصیب ہے تو نے غربت میں پانی مانگا تجھے ٹھنڈے پانی کا جام مل گیا ہائے کربلا کا غریب حسین ہائے زہرہ کی گود کپالا حسین عشقیہ سے عصقر کے لیے دو بھوند پانی مانگا سامنے سے سیش و بطیر آیا عصقر ایک کارن سے دوسرے کارن حجر قبل اللہ خدا اسلام کے سوا کسی غم میں نہ مبتلا کرے چونکہ غریب کا جنازہ نکل رہا ہے اس لئے دل چاہتا ہے ہر آنکھ اشکبار ہو جنازے کے استقبال میں ازدارو سننا جملہ اب پھر بڑیاں نے وہی جملہ کہا جوان کوفہ کے حالات مقدر ہو گئے شریفوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کوفہ شریفوں کا قاتل بن گیا ہے اپنے گھر کی رہ لے تو جانتا نہیں عبداللہ ابن زیاد کوفہ کا حاکم ہو گیا ہے ان کا شریفوں سے کوئی روحبار نہیں ہے اپنے گھر کو چلا جا اب مسلم کی آواز بلند ہوئی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے ضعیفہ نے کہا کیا تو مسافر ہے کہا مسافروں کا ایسے حال میں کوفہ کا رخ کیوں کیا سننا جملہ ایسے حال میں کوفہ کا رخ کیوں کیا کہا کوفے والوں نے بلایا تھا تو آیا تھا اب جو دو جملے آپس میں تبادلہ ہوا نا بڑیا نے محسوس کیا یہ عراقی لہجہ نہیں ہے یہ لہجہ مدینہ رسول کا ہے یہ آواز کی چاشنی اہلِ بیعتِ پیمبر کے خانواتے کی ہے یہ معمولی بندہ نہیں ہوگا پوچھنے لگی من آنتا من آئینا کون ہے کہاں سے آیا ہے آواز ای انا انا من مدینہ رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے شہر سے آیا ہوں جب یہ جملہ کہنا تھا نہ کہا مسمک تیرا نام کیا ہے آواز ای انا مسلم ابن اکیل میں اکیل کا غریب بیٹا مسلم ہوں چھٹ سے دروازہ کھولا کہا آنتا سفیر الحسین تو حسین کا قاصد ہے کہا بسم اللہ تیری کنیز کا گھر حاضر ہے پیچھے ہٹی راستہ دیا مسلم بسم اللہ کیا کہ گھر میں داخل ہوا ابھی دو قدم آگے بڑھاتا نا پیچھے سے ضعیفہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا مسلم ایک احسان کرے گا کہا ہم تو نکلے ہی امت پہ احسان کے لیے ہیں اب رخ پیچھے نہیں کیا باعدب کھڑا رہا مسلم باہجاب تھی مستور ایک مرتبہ آواز بلان ہوئی کہا جب مدینہ پلٹ کے جانا نا بی بی زینب سے میری شکایت نہ کرنا بی بی سے میری شکایت نہ کرنا مسلم میں نے تجھے دروازے پہ روکا رکھا مسلم میں تجھے پیچانتی جو نہ تھی مسلم میری مجبوری یہی تھی نہ جانتی نہ تھی اور تجھے چند لازوں کے لیے دروازے پہ روکا مسلم یہ تیرا اپنا گھر ہے تیری کنیز کا گھر ہے مسلم یہ حجرہ حاضر ہے ایک مرتبہ مسلم کے لیے مسنت کو سیدھا کیا مسلم مسنت پہ دشریف فرما ہوا یہ تباق سجا کے کھانے کا لائی ازادارو ایمان سے بتانا جس کے سامنے کھانا رکھا جا رہا ہے اس کے بچے دشمن کے گھر میں ہو خدا کی گزم مسلم کو شاید بچوں کی پرواہ نہ ہو مسلم کو جو غم کھائے جا رہا تھا نا وہ غم غمِ حسین تھا میں حسین کو لکھ چکا ہوں حسین آہ کوفہ مادہ ہے غریبِ رام توڑ کے کوفہ آ رہا ہے اور کوفے والوں کی حالت بدل گئی ہے اب حسین کو کون خبر دے حسین کوفہ تیرے قابل نہیں ہے اور انہوں نے تیرے باپ سے وفا بھی نہیں کی تھی تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے حسین بہنوں کو لے کے کوفے نہ آہ کون حسین کو پیغام دے اب سامنے کھانا آیا نا ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کے دو لکمِ حضرتِ مسلم نے دہان میں رکھے دو لکمِ دہان میں رکھے کہا ضعیفہ کھانا اٹھا ہو سکے تو میرے لئے یہ عبادت کا مسلمہ بچھا دے میرے لئے یہ مسلمہ عبادت بچھا دے روایت کہتی ہے تو وہاں نہیں نیا مسلمہ نکالا مدینہ قبرِ پیمبر کی ایک حبرہ بنا کر رکھی ہوئی تھی ٹھیک رہی سجدہ کا وہ مسلم کو پیش کر کے کہا مسلم اس سے تیرے دد رسول اللہ کی خوشبو آئے گی یہ رسول کی قبر کی مٹی کا حبرہ ہے یہ سجدہ کا رسول کی قبر کی مٹی کا ہے مسلم نے چوما آنکھوں سے لگایا مسلح پہ رکھا تو وہاں خود بیانت کرنی ہے ساری رات مسلم عبادت میں کھڑا رہا پھر سجدہ کیا اتنا طویل سجدہ کیا کہ مسلم روایت کرتے ہیں میں خواہ مجھے نین آگئی مجھے اونگ آگئی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہے رسول کے دائیں مولا علی ہیں بائیں اکیل ہیں حضرت جعفر تیار پروں سے پرواز کر رہے ہیں اتنے میں رسول فرماتے ہیں علی یہ جو سجدے میں ہے یہ میرا مسلم ہے نا علی کی آواز ڈبڈبائی ہوئی ہے روتی ہوئی آواز سے علی فرمارے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ آپ کے غریب حسین کا غریب مسلم ہے یہ آپ کے غریب حسین کا غریب مقاصد ہے رسول فرمارے ہیں ملی دیکھو نا مسلم کو فوجوں نے گھیر لیا ہے مسلم ہمارے پاس آیا چاہتا ہے ابھی یہ سننا تھا نا مسلم کی سجدے میں آنکھ کھلی کانوں پہ کھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں جلدی سے گوزے سے پانی نکالا مسلم نے وضو کیا ازانی فجر کانوں پہ آ رہی تھی مسلم نے دو رکعت واجب نماز ادا کی نماز پڑھ کے مسلم نے زرہ کو زیبے دن کیا مسلم نے حوت کو سر پہ رکھا مسلم نے تلوار کو حمل کیا کمان کو شانے پہ لیا تشکرش کو کمر میں لیا تھال کو ہاتھ میں سنبھالا نیزے کو ہاتھ میں دولا پاپوش کو پا میں رکھا تیار ہو گئے سپاہی بن گئے اکیل کا مسلم ہجرے سے نکل رہا تھا سامنے توہ کھڑی تھی مسلم کو دیکھا اور کہا مسلم میں تجھے خبر کرنے آئی تھی کہ باہر سپاہی آ گئے کہاں مجھے رسول خدا خبر دے گئے مجھے رسول اللہ نے خبر کی یہ کہہ کے کہاں توہاں میں مسلم حسین سے تھی جنت کی سفارش کروں تو نے بڑی خدمت کی ہے غربت نے مجھے پناہ دی ہے خدا تجھے جنت میں آلہ مقام دے گا کہاں مسلم بس ایک گزارش ہے میں رات کی بڑھی شنمیتہ ہوں میرے ساری رات بطول سے معافی مانگی ہے تو ثانی زہرہ سے مجھے معافی لے دینا میں نے تجھے دروازے پہ کھڑا رکھا مسلم نے کہا تو میری موسنہ ہے ایسی باتیں نہ کر یہ کہہ کے موسن میں کہا میں اجازت چاہتا ہوں جب اجازت کی لفظیں سنینا توہ کہہ لگے مسلم تیری ارادے سے لگتا ہے تو گلی میں جا کے جنگ کرنا چاہتا ہے کہاں تُو نے صحیح سمجھا ہے کہ مسلم تُو بنی حاشم سے ہے میں جانتی ہوں تمہارا جتنا شجاہ دنیا میں نہیں ہے مگر میں بھی شجاہوں کے خاندان سے ہوں بہادروں کے خاندان سے ہوں حرب اور ذرب کو جانتی ہوں مسلم اگر تُو گھر کے اندر رہ کے لڑے گا نا دیر تک دشمن سے لڑتا رہے گا یہ گھوڑوں کی ٹاپی بتاتی ہیں یہ رسالہ یہ دستہ دو سو سے کم سپاہیوں کا نہیں ہے مسلم تُو حاشمی ہے گھر کے اندر رہ کے لڑے گا نا گھر کے اندر رہ کے لڑے گا تُو سب کا مقابلہ کر لے گا اگر تُو بازار گلی میں چلا گیا نا تُو تنہا ہے وہ دو سو ہے اس پہ پھر رسالے پہ رسالہ دستے پہ دستے آئیں گے مسلم تُو گھر کے اندر رہے ایک مرتبہ مسلم کی آواز بنا دے تو واہ میں تیرے گھر کے اندر رہ کے لڑ نہیں سکتا کہاں اس میں مشکل کیا ہے مسلم میں تیری مددگار بنوں گی کہاں تیری مدد تیرا شکریہ ہم عورتوں سے مدد نہیں لیا کرتے اے تواہ میں تیرے گھر میں رہ کے لڑ نہیں سکتا مجھے بازار میں گلی میں جا کے لڑنا ہے جب بار بار کہاں نا تواہ نے ہاتھ جوڑے یہ کنیز کا گھر آپ اپنا گھر نہیں سمجھتے کیوں نہیں تواہ تُو نے رات کو پناہ دی ہے میں تیرا شکر گزار ہوں اپنی جدہ مخدومہ سے تجھے جنت کی زمانت دیتا ہوں مجھے بازار میں جا کے لڑنا ہے گلی میں جا کے لڑنا ہے سنو گے ازادارو جب تواہ نے بار بار اسرار کیا نا مسلم نے کہا تواہ سن میں حاشمی ہوں میں اہلِ بیعتِ رسالت سے ہوں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میری زندگی میں میری نکاحوں کے سامنے نہ محرموں کے قدم تیرے گھر میں آئے میں کہا کہاں مسلم تیری غیرت میں میرا سلام بھائے مدینہ کا غریب علی علی کی زندگی میں اور علی کے سامنے اور نجس قدم لے کے خانے علی میں فقط آئے نہیں اور پتول دروازے کے نیچے ترپتی رہی اور مسلمان دروازے سے گزرتے رہے اور حصر حسین کو عجرِ رسالہ دیتے رہے اور علی دیکھتا رہا اور کہتا رہا یا رسول اللہ اے علی کے ہاتھ باندھ گئے اے کاش وسیعت نہ کرتے بس ازاداروں مسلم بازار میں آئے ازاداروں دشمن کے ہر ہیلے کو فنا کیا ازاداروں ایک مرلہ وہ بھی آیا کہ جب مسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے ازادار دربار میں آئے نا تو ایک مرتبہ عبیداللہ نے کہا مسلم تُو نے مجھے سلام نہیں کیا آوازہ ہی مسلم اپنے امیر کو سلام کر کم میرا امیر فقط حسین ہے میرا امیر صرف حسین ہے میں حسین کے سوا کسی کو امیر نہیں جانتا کم مسلم موت کے لیے تیار ہو جائے کم میں شہادت کے لیے امادہ ہوں میں نے رات کو ہی غسلِ شہادت کر لیا تھا سنو کے ازاداروں خدا کی قسم تنہا تھا رسیوں میں جکڑ کے لائے تھے مگر راوی بتاتے ہیں سینہ چوڑا تھا سر اٹھا کے رکھا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گے باتے کی یہی جملہ سجاد کو بھی بتایا گیا کب؟ جب سجاد ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے پاؤں میں بیڑیاں پہن کے گلے میں توق ڈال کے پھپیوں کو قیدی لے کے جب دربارے ایک خوابے نے زیاد میں آیا نا تو ایک ملاؤن نے پڑھ کے کہا سجاد ماذا اللہ تُو مجھے حاشمی نہیں لگتا سید سجاد نے سر اٹھا کے کہا ملاؤن تُو نے مجھے میرے خاندان کا تانہ کیوں دیا کہا میں اس لیے تانہ دیا ہے آج تُو اکیلا نہیں تیرے ساتھ تیری پھپیاں بھی ہیں تیرے ساتھ تیرے بچے بھی ہیں تیرے عزیز اکارب کی اولادیں بھی ہیں اور تُو نے سر چھکایا ہوا ہے آج سے ایک ماہ پہلے اسی دربار میں ایک حاشمی آیا تھا جو تنہا تھا مگر سینہ تان کے کھڑا تھا ایک مطبع سجاد کی آواز بلند ہوئی کاملان تُو نے انصاف نہیں کیا اور جب میرا چچا مسلم آیا تھا وہ اکیلا دربار میں تھا ارے دیکھ تو صحیح اور جب میں لائے گیا اور میرے ساتھ تطہیر کی چادر کی ملکہ اوے ہاتھ دو میرے سیاں ہاتھ پسے کردر بس عزیدارو مسلم کو چھت پہ لے کے گئے عزیدارو ادھر مسلم چھت پہ آئی نہ ادھر حسین نے کرسی چھوڑ دی عزیدارو حسین کے چہرے کے تیورہ بدلنے لگے امامہ سر سے اتر گیا عزیدارو زباں پہ بے ساختہ جملہ آیا انان اللہ و انہا الہ راجعون وہ جو نبس چھنا سے حسین کھانا اس نے کلمہ اس تر جا سنا ترب کے قدموں میں آیا زہرہ کا لال مسلم کو خیر ہے آواز آئی نہ میرا عباس مسلم کو خیر رہی ہے کہا مولا مسلم پہ کیا حالت ہے کہا عباس میری اگلیوں میں دیکھ بس عزیدارو ہر آنکھ عشق بار ہے دو منٹ سرف لوں گا اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا کوشش کرنا جب غریب کا جنازہ آئے ہر آکھ میں آنسو ہو سیدہ سے عجر لینا خدا کی قسم ایسے دھاڑے مار کے رونا جیسے میرے زمانے کے امام کی خواہش ہے ابو بصیر ہے نا ابو بصیر امام جعفر صادق کا صحابی ہے امام علیہ السلام کے گھر میں مجلس ہوئی نا فرزدک نے مرسیہ پڑھا امام نے گریہ کیا غش آ گیا جب افاقہ ہوا نا ابو بصیر کو دیکھا گھٹنوں پہ سر رہ کے رو رہا تھا ایک مرسیہ پڑھا ابو بصیر ہاتھ جڑھ گیا جی فرزند پیمبر ابو بصیر تو میرے جد حسین کے غم میں رویا نہیں ابو بصیر نے رومال پیش کیا فرزند پیمبر اتنا رویا ہے رومال پھی گیا امام کی آواز آئی ابو بصیر تو اس کو رونا کہتا ہے کہا مولا پھر کیسے رویا جائے کہا ایسے رو جیسے بڑیہ ماں جوان بیٹے کی راش میں کھائے ضرور کہہ دیں ازادارو آنسو بس بے نہیں ہے میرے پاس تو لفظیں ہیں نا بس ازادارو ادھر حسین کی صدا بلند ہوئی ادھر ہاتھ بلند ہوا ادھر عباس نے منظر دیکھا ادھر حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہا مولا جیسے اجازہ امامت یہ منظر دکھائے رہا ہے نا ایسے ہی مجھے کوفہ پہنچانے کہا عباس تیرے ساتھ سہرازادیاں ہیں تو گروہ جائے گا کہا مولا پھر پلٹ کے آوں گا جانگ نہیں کروں گا عباس کیوں جانا چاہتا ہے کہا مولا دیکھ تیسری منظر پہ مسلم ہے مسلم کا سر کٹ کے زمین پہ آئے گا میں گود میں قائے کے لگوں گا آؤ میرے حسین کے صفیر اور تجھے عباس گود میں لینے آیا ہے کہا عباس تجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھ اب جو دیکھا تو منظر عجیب تھا صحیفہ ہے پیشانی پہ موت کی پٹی بندی ہے ہاتھ پہلو پہ ہے ایک ہاتھ سے دامن پھلا کے کہہ رہی آؤ میرے لال حسین کے صفیر اور تجھے فاطمہ گود میں لینے آئی ہے بس عزدار ہو ادھر سارایا آخری جملہ عزدار ہو ایمان سے بتانا جب باہر سے جنازہ آئے جب باہر سے میت آئے تو کیا کہتے ہو چارپائی لے آؤ چٹائی لے آؤ ہمیں جنازہ اٹھانا ہے جب تیسری منظر سے اور مسلم کا جنازہ گرا اور چارپائی نے مگوائی گئی اور کہا کہ آؤ رسیہ لے آؤ اور حجر سالت دے لے تیسر